اس وقت کرونا کے ریز میں زیادہ تر گھر پہ رہنا ہی بہتر ہے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا جو اوورال آپ نے دیکھا ایک ویک میں جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کیسا دیکھا آپ نے اس پر لوگوں نے جس طرح سے فالو کیا اور پھر کیسیز ہم نے دیکھا کہ چھے دن میں کم رہے لیکن آج کے نمبر تھوڑے سے پھر سے زیادہ ہو گئے ہیں اگر صرف پوزیٹیو ریشو کی بات کی جائے تو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں اوورال جو سیچویشن ہے اس وقت دیکھیں جی میں سبیٹیو ریشو نے ایک بڑا وقت کی صورت کے مطابق ایک کرنم اٹھایا تھا کہ دس دن کے لیے پورے ملک کو جو ہے تمام ہر قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بلد رہی تھی اور یہ دس دن کی ونڈو جو تھی یہ بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ طریقے سے کیسز بڑھ رہے تھے اور سیچویشن جو ہے وہ ہسپٹلز کی جو ہے ان کی برڈن آ رہا تھا اور ہماری سیچویشن کی طرف جا رہے تھے تو یہ بریک جو تھی یہ بہت ضروری ہے پر تھوڑا سا میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ جس طریقے سے عوام کو کوپریٹ کرنا چاہیے تھا شاپ کیپرز کو کوپریٹ کرنا چاہیے تھا اس حد تک کوپریشن نہیں ہوئی کہ ہم اس کے بہت ایکسلنٹ ریزرٹس دیتے جس کی وجہ سے آج آپ نے خود ابھی منشن کی ہے کہ پوزیٹیویٹی ریشو میں پھر تھوڑا سا سائٹ سا انکریز نظر آیا تو اگر یہ دس دن جو ہے حکومت کے ساتھ اگر مکمل تابن کیا جاتا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم بہت حد تک بہت اچھے ریزرٹس لے سکتے تھے پر چلیں ابھی لیٹس اوپ فور دا بیس کیونکہ دیکھیں زندگی تو دوبارہ شروع ہونی ہے کرونا is a long term process یہ سالوں کے اوپر محیط ہے اس کے اندر لوگوں کو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ضروری ہے آپ بار بار لوگ ڈاؤنز اور کاروباروں کو اور دوسری چیزوں کو مکمل بن نہیں کر سکتے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تو لائف سٹائل چینج جو ہے اس کو عوام کو اب سمجھنا پڑے گا جس میں میں سمجھتی ہوں کہ انفورچنیٹلی بزار بن ہونے کے باوجود شٹرز کے پیچھے شاپنگ بھی ہوتی رہی ہے اور اندر جا کے شٹرز گرا کے شاپنگ بھی ہوتی رہی ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی ایت کے بڑے بڑی گیترنگز کی ہیں جس کے بار بار ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ نہ کی گیا جائے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی بہت زیادہ منفی ریزلٹ نہ آئے اور حکومت جو ریزلٹ اس دن دن کی بریکس لینا چاہتی تھی وہ ہمیں مل جائے بلکہ صحیح ڈاک صاحبہ آپ نے صحیح کہا ہے ان فاکت لوگ اپنا پورا کا پورا سامان اٹھا کے فٹ پاتوں پر ملا لگا کر بیٹھ گئے تھے بہت میجر سٹیز میں ایسی روڈز ہیں جو بلوک ہوئی ہوئی تھیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر شاپنگ کر رہے تھے سمجھ نہیں آتی شاید شاپنگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جی یہاں لکھے دیکھیں جی اسد عمر صاحب نے کوئی 20 ڈیز پہلے بتا دیا تھا کہ آپ پہلے اور دوسرے عشرے میں اپنی شاپنگ مکمل کر لیں تاکہ آخری عشرے کو اور عید کا ملا کے ہمیں یہ دس پارہ دن کی ایک بریک مل جائے وابا کے پھیلاو میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چین بریک کا ایک کونسپ تھا جو چین بریک کا ایک کونسپ تھا لوگوں نے چکے فولی لوگ ڈاون کو فالو نہیں کیا تو وہ نہیں اب دیکھنے میں آئے گا اس کا ریزلٹ اس طرح سے نہیں آئے گا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ ریزلٹس میں سمجھتی ہے اس کی انڈیکیشن آج پہلی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پوزیٹیوٹی ریشیو میں ہمیں تھوڑا سا انکریس نظر آیا جو ہمیں ایک ہاسپیٹل بیٹس کی اکیپنسی کام ہو رہی تھی ہمارا پوزیٹیوٹی ریشیو نیچے آ رہا تھا اور وہ بڑی پوش آئین بات تھی اگر کوپریشن زیادہ ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اور بہتر نتائج ملسے بلکل بلکل دوکر صلی اللہ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کوپریشن زیادہ ہونی چاہیے ایک اور معاملے پر کوپریشن بتائیے گا آپ کو کیسے لگی جو کہ ویکسینیشن کا مرلہ ہے اول دو کے مزید دوکھے بھی پاکستان پہنچ گیا ہے چین سے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں تقریباً بیس لاکھ مزید ویکسین بھی پاکستان مزید پہنچ جائے گی اب تک جو مرلہ رہا ویکسین کا وہ کیسا رہا اور آئندہ جو ریجسٹریشن آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تھرٹی پلس کی کیونکہ شروع ہو چکی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اب اویر ہیں کہ ویکسینیشن کرانے چاہیے ابھی بھی مزید آپ کو لگتا ہے کہ روم ہے کہ لوگ ابھی تک کنونس نہیں ہیں اس طرح سے دیکھیں جی ڈیفینیٹلی ریجسٹریشن کے عمل میں تیزی تو آئی ہے جیسے جیسے ایڈ بریکٹس پلے ہیں ویکسینیشن کا ڈیفینیٹلی ایک ریجسٹریشن کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا ہے مگر ابھی بھی میں سمجھ کیوں بہت سے لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس میں پڑا لکھا تبکہ جو ہے وہ بھی ابھی ہیزیٹیٹ کر رہا ہے دیکھیں آنے جو کیٹڈ لوگوں کو جو کہ کرونا کوئی نہیں مانتے ان کو تو ویکسینیشن کی طرف لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے لئے گرمنٹ ایفٹس بھی کر رہی ہے اویرنس کمپینز اور مزید اقدامات بھی لیے جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا جو ہے وہ نمس کے تھوڑ موجود ہے کہ کونسی پاپولیشن نے کونسی شہر میں کس جگہ پہ کتنے لوگ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور کتنے باقی رہ گئے ہیں تو وہ ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ویکسینیٹ کریں گے ان تب خود پہنچیں گے مگر ابھی بھی جو پڑا لکھا طبقہ جو ہے جس کی اسیس ہے وہ لوگ بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں تو میں یہاں آپ کے رسلت سے یہی کہوں گی کہ یہ بالکل ایک حاملیس ویکسین ہے یہ ڈیزیز کوز نہیں کرتی اس کے سائیڈ ایفیکس سوائے بخار کے یا باڈی ایکس کے اور کچھ نہیں ہوتے اور یہ سائیڈ ایفیکس جو ہیں وہ دنیا کی تمام ویکسین کی ہوتے ہیں بچوں کو بھی آپ جو ویکسین لگواتے ہیں چاہے وہ میزلز کی ہو ٹیٹنس کی ہو جو دوسری جتنی بھی ہمیں لگتی ہیں ڈی پی ٹی وغیرہ ان سب میں بچوں کو بھی ایک کا دن بخار یا ہلکا سا ہوتے تو یہ ویکسین کا ایک نیچول پروسس ہوتا ہے اور دس شوز کے ویکسین ایفیکٹیو ہے وہ کام کر رہی ہے تو اس لیے ویکسین بلکل سیف ہے سب لوگوں کو لگوانی چاہیے اس کو ایز ای نیچول سروس سمجھ کے کیونکہ یہ کرونا جو ہے جب تک ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس سال کے آفتر تک سات کروڑ لوگوں کو لگانے کا جب تک ہم اس ٹارگٹ کو اچیب نہیں کریں گے ہم اس کے پھیلاو کو نہیں روک سکے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکساہبہ اور یہ جس طرح سے منظم طریقے سے گورنمنٹ کیمپین چلا رہی ہے ویکسین لگانے کی اتنی ہی سٹرانگ اویرنیس کیمپین بھی ہونی چاہیے تھی لیکن وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی بہت سٹل فولی ویکسینیٹڈ 9 لاکھ 64 ہزار لوگ ہیں پارشلی ویکسینیٹڈ 19 لاکھ 66 ہزار ہیں اور ٹوٹل ڈوز جو ایڈمیسٹریٹ کی گئی ہیں وہ ترڈی ایر ریک ترڈی سکس تاؤزن تو نائنٹی وان ہے تو یہ ایک اچھا نمبر ہے جو دے با دے انکریز کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جہاں ہم ویکسین کی بات کر رہے ہیں وہیں پر نسی او سی کا اجلاس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے کہا کہ کاروباروں اور تمام سیکٹرز کو بند نہیں رکھا جائے گا تو ایک بڑا سوال سکولز کے حوالے سے بھی اب آتا ہے کیا ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ دوبارہ سے سکولز تعلیمی ادارے کانٹینی ہو سکیں کھل سکیں دیکھیں ابھی تک تو 30 میے تک ان کو بند رکھنے کا ارادہ کیا گیا ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا پوزیٹیوٹی ریشیو پہ اگر پوزیٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ ہمارا 3 کے آس پاس آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو کھولنا آسان ہو جائے گا مگر جب تک یہ موجودہ پوزیٹیوٹی ریشیو ہے اس کے اندر ہمیں اس کو ابھی تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر جاتے جاتے ہیں اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ اب چونکہ ورلڈ بینک نے پندرہ کروڑ تیس لاکھ ڈالر گرانڈ کی دوبارہ منظوری دینے کا بھی اعلان کر دی ہے پاکستان کے لیے تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ کتنی جلدی فائدہ ہو جانے جا رہا ہے کرونا کے حوالے سے جو ایک جنگ سی ہے اس میں کتنی مدد ملے گی کیونکہ آلریڈی جو فنڈز ملے تھے اس پر بھی بہت سے لوگ کوئیسن کرتے ہیں کہ وہ فنڈز کہاں لگے کیسے لگے خیر وہ تو ایک الگ سوال ہے لیکن یہ جو پندرہ کروڑ آنے والا پندرہ کروڑ ڈالر اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بہتری آ سکتی ہے جی دیفینٹلی اس وقت دیکھیں جی ہمیں اپنے ہسپٹلز کی کپیسٹی کو بلڈ اپ کرنا ہے ہمیں مزید ویکسینیشن سینٹرز بنانے ہیں ویکسینیشن کی سٹوریج کے لیے ہمیں اپنی کپیسٹی کو بڑھانا ہے ہمیں پورا جو ویکسینیشن کا نظام ہے اس وقت ہمارا دو لاکھ تک ہم نے اچیف کیا ہے اس کو ہم نے تین لاکھ تک اور پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پر ڈے کے اوپر لے کر جانا ہے تو اس سارے سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں پانٹس چاہیے اور ویکسین کی بھی وافر مقدار کیونکہ سات کروڑ عوام کو ہم نے ویکسینیشن کرنا ہے فرسٹ بیس میں اور اس میں میجر بلڈ وہی ہے جو کہ ہم نے پرچیز کرنا ہے گو کہ گاوی وغیرہ جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں ڈونیشن آ رہی ہے جو ابھی ایسٹرازینکا کی بارہ لاکھ دوز پہنچی ہیں گاوی کی طرف سے اور مزید بھی ہم اسپیکٹ کریں کہ فائزر کی بھی وہ ویکسین ہمیں بھیجے گے مگر بلک جو ہے وہ ہمیں پرچیز کرنا پڑے گا تو یہ جو ہمیں امداد مل رہی ہے یہ ظاہر ہے کوویٹ کے حوالے سے اور ویکسینیشن کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ کاللہ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اور مزید سپیڈ اپ ہوگا انشاءاللہ اور مزید بہتری آئے گی بہت شکریہ ڈاکٹر نوشنین حامد آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور بڑا کلیرلی انہوں نے کہہ دیا کہ جب 3% پر پوزیٹیو ریشن نہیں آتی یہ جو پابندیاں لگی ہیں مختلف سیکٹرز پر تعلیمی ادارے ہوگا ہے شادی ہالز ہوگا ہے یا پھر ریسٹرانٹس ہوگا ہے اور اس سمیت اور بہت سے فیلز ہیں بہت سے سیکٹرز ہیں جن پر پابندیاں ہیں وہ ہٹائی تب ہی جا سکیں گی otherwise یہ possible اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 3 سے نیچے آ جائے اور آپ کے تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ کھل جائیں تو اس کے لئے آپ نے ایس اوپیز کو فالو کرنا ہے کیونکہ ایک وہی حل ہے اس کے ساتھ سا ویکسینیشن کا مرلہ جو ہے اس میں بھی آپ نے پروپر طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور ویکسینیشن کروانی ہے کیونکہ ابھی بہت سے لوگ وہ ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں تو ایک تو یہ کنفیجن دور کیجئے ویکسینیشن ہر صورت کروائیے اور ساتھ سا ایس اوپیز کو فالو کیجئے انشاءاللہ یہ وقت زلد آ جائے گا